بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہا ذا العلم دین فانظرو امن تاقضون دینکم کہ یہ علم دین ہے تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو یہ بھی غور کر لو گویا کہ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم مسائل کن سے معلوم کریں اپنے دین کی باتیں کن سے لیں یہ دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بھی ذمہ داری ہے قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہلِ ذکر سے اہلِ علم سے پوچھ لو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کو مواخذہ نہیں ہوگا نہیں معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنا اور معلوم کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنا اس عمل کو انجام دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور دوسری بھی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم معلوم کریں تو یہ انتخاب کرنا کہ ہم اپنا دین کن سے لے رہے ہیں مسائل کن سے معلوم کر رہے ہیں یہ دونوں ذمہ داری ہے معلوم کھیے بغیر بھی کام چلنے والا نہیں معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے قیامت کے دن یہ عزل قابل قبول نہیں ہوگا کہ یا اللہ میں یہ نماز غلط پڑھ لی ہمیں معلوم نہیں تھا نہیں معلوم کر کے نماز کی اصلاح ہماری ذمہ داری تھی حج کرنے گئے جیسے من میں آیا کر کے شلے آئے نہیں معلوم کر کے صحیح کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو یہ پہلی ذمہ داری قرآن نے کہا فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہلِ ذکر اہلِ علم سے پوچھ لو اور دوسری ذمہ داری ہے کہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن کی علم پر جن کی فہم پر جن کی فراست پر جن کی تقوی پر جن کی علم کی گہرائی پر بصیرت پر ہمیں اعتماد ہو کیوں ہر قص و ناقص سے دین کی بات نہیں لے سکتے ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ابھی حج کرنے گئے تھے ابھی حج کا اجازی کرام واپس آ رہے ہیں کوئی چھوٹی سی غلطی ہوئی ان سے اس غلطی کی وجہ سے ان پر دم لازم نہیں ہو رہا تھا کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل کی روشنی میں اس غلطی کی وجہ سے ان پر دم لازم نہیں ہو رہا تھا اب انہوں نے کسی سے پوچھ لیا انہوں نے کہہ دیا نہیں دم دینا پڑے گا اور بے شانے دم دے کر رکھیں وہاں سے یہاں واپس آئے کیوں ہوا صحیح معتبر جانکار سے نہیں پوچھیں ایسے یہ اور بھی مختلف مثالیں آپ کے ذہنے میں بھی ہوں گی کہ بھائی بروقت کسی بھی صحیح جانکار سے نہ پوچھنے کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور آج کل ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ فوراً گوگل میں تلاش کرتے ہیں مولانا گوگل سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ تو ایک جنگل ہے اس کا کام ہے جو اس کے ذخیرے میں ہے آپ کے کیوڈ سے جو چیز میچ کرے گا اس کو دکھا دینا وہ اچھی چیز بھی دکھا دے گا غلط چیز بھی آپ کو دکھا دے گا اس میں سے اچھے کا انتخاب آپ کے ذمہ داری ہوگی بھی تو وہاں سے مسئلہ لینا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا ہے بہت سی مرتبہ آپ کو مسئلہ کچھ کا کچھ اور بھی معلوم ہو سکتا ہے تو غرضے کے دین پر صحیح عمل یہ ضروری ہے اور صحیح عمل کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے اور اس کا محتاط راستہ یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح اہل علم سے لیں مسائل ان سے پوچھیں اور ان کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو انجام دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے